موسیقی نحمد و نسلی و نسلم على رسولِهِ الكریم اما بعد فاؤز باللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آل محمد اخواتین و حضرات السلام علیکم آج شرابیات بہو کی چودہو نشست یعنی پارٹ فورٹین ہے یہاں اس میں ہم بے اس کتاب کے 63 سے لے کر 67 تک عبیات اور حرفِ جیم کے 12 سے لے کر 16 تک عبیات کی شرع کریں گے جنا عشقِ حقیقی پایا جنہوں نے عشقِ حقیقی پا لیا ہے جنہیں عشقِ حقیقی مل گیا ہے وہ مو سے کچھ نہیں بولتے ذکر فکر وچ رین ہمیشہ وہ ہمیشہ ذکر اور تفکر میں رہتے ہیں فکر تفکر وچ میں رین رہتے ہمیشہ ہمیشہ وہ ذکر اور فکر میں ہمیشہ رہتے ہیں دم نو قید لگا منو اور سانسوں کے ذریعے پاس انفاس کا ذکر کرتے ہیں لگا من مطلب لگاتے ہیں دم سانس نو کو اس کے ہو گیا یہ کہ جنہوں نے عشق حقیقی پا لیا ہے وہ مو سے کچھ نہیں بولتے کسی پر ظاہر کرنے کی بجائے خموشی اختیار کر لیتے ہیں عاشق لوگ تو ہمیشہ ذکر اور تفکر میں رہتے ہیں اور ہر سانس کو ذکر کا پابند کر دیتے ہیں فکر جو ہے نا یہ تفکر ہے اور تفکر کا حکم قرآن پاک کی سورہ روم کی عیت نمبر آٹھ میں ہے کیا انہوں نے اپنے اندر تفکر نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور جو کچھ ان میں ہے حق کے ساتھ اور مقررہ وقت تک بے شک اکثر لوگ لکاہِ الٰہی کو جٹلاتے ہیں کیا انہوں نے اپنے اندر فکر نہیں کیا تفکر نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ پہلا حصہ تو ہو گیا اندر تفکر کرنے جو لوگ اندر تفکر کرتے رہتے ہیں اسے مراقبہ بھی کہتے ہیں تفکر ایک علیہ دا چیز ہے کھلی آنکھوں سے کیا جاتا ہے سوچا جاتا ہے غور و فکر کہہ لیں تفکر کو آسان زبان میں غور و فکر کہہ لیں اور زہر میں آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ اللہ پاک نے پیدا کیا ہے اس پہ بھی غور و فکر کرنا چاہیے اندر فکر کرنے کا مطلب ہے کہ اندر سے مالک حقیقی اللہ پاک کی ذات کو ڈھونڈ رہا چاہیے جو شہر ایک سے بھی قریب ہے جب وہ ڈھونڈ رہتے ہیں جد میں اندر جھاتی پائی ڈٹھا یارک اللہ ہو پھر انہیں یہ نظر آتا ہے جب اندر دیکھتے ہیں انہیں اللہ پاک وحد احد ذاتی نظر آتی ہے زمین اور آسمان میں تفکر یہ ہے یہ جو آپ ترقی دیکھ رہا ہے اتنی زیادہ یہ تفکر کا ہی نتیجہ ہے اسی کی وجہ سے یہ ہوا ہے سب کچھ لوگوں نے تفکر کیا ترقی کر لی آپ نے ہاتھ میں ساری دنیا کا ایک موبائل پکڑا سمارٹ فون وہ تفکر کا ہی نتیجہ ہے ہو گیا یہ جی جنہوں نے عشق حقیقی پالی ہے موہ سے کچھ نہیں بولتے وہ سانسوں کے ذریعے اللہ پاک کے ذکر میں مہب رہتے ہیں اور ہر لمعہ تفکر میں مشغول رہتے ہیں تفکر بھی اس طرح کا ہونا چاہیے نا تفکرو فی ایاتی لا تفکرو فی ذاتی اللہ کی نشانیاں میں ایت کا مطلب بہتر نشانیاں اللہ کی نشانیاں میں گوھر و فکر کرو اس کی ذات میں گوھر و فکر نہ کرو جنہا عشق حقیقی پایا موہوں نے کچھ علامن ہو جنہوں نے عشق حقیقی پالیا ہے وہ موہ سے کچھ نہیں بولتے اور نہ ہی کسی کے سامنے کچھ ظاہر کرتے ہیں ذکر فکر وچ رین ہمیشہ دم نو قید لگاون ہو وہ سانسوں کے ذریعے ذکر ذکر اللہ سلطان الازکار کرتے رہتے ہیں اور اپنے اندر اس کے ساتھ تفکر بھی کرتے رہتے ہیں کائنات میں بھی تفکر کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس تفکر کے ذریعے ان پر راز کھولتا رہتا ہے نفسی قلبی نفس کہتے ہیں نفسی قلبی روحی سری خفی ذکر کمامنو نفسی کہتے ہیں ذکر جو زبان سے کیا جاتا ہے خانچی ہوا سے کیا جائے جس میں زبان ہی لے جو مو سے کیا جاتا ہے زبان اسے نفسی ذکر کہتے ہیں قلبی جو قلب سے کیا جائے روح جو روح سے کیا جائے سری جو سر سے کیا جائے خفی جو خفا سے کیا جائے اخفا جو اخفا سے کیا جائے یہ ہمارے سلاسل میں کماتے ہیں کماتے ہیں ہمارے سلطلہ میں یہ نقشبندیاں میں لطائف ہوتے ہیں یہ لطیفہ قلب ہے لطیفہ روح ہے لطیفہ سیر ہے پہلے یہاں ضرب لگاتے ہیں پھر یہاں اس کو روشن کرتے ہیں اس کو روشن کرتے ہیں لیکن سلطان العارفین حضرت سلطان بہو اس کا کہیں بھی علیدہ نہیں کرتے کہ اس کے لیے یہ ذکر ہے آپ کہتے ہیں کہ عشق کی بدولت یہ ذکر خود بخود نفس سے قلب میں قلب سے روح میں روح سے خفی میں اقفہ میں منتقل ہوتا چلا جاتا ہے جس کا جتنا جنون اور عشق ہوگا اتنی زیادہ وہ کرے گا اب خود بخود منتقل ہوتا چلا جاتا ہے اس سے آگے میں نے پیچھے پچھلی نشست میں ذکر کیا تھا کہ آپ تو اس سے بھی آگے جاتے ہیں یہ اقفہ انا اس سے بھی آگے چلے جاتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ عشق جو ہوتے ہیں وہ نفسی قلبی روحی سیری خفی اقفہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں یعنی سلطان اللہ ذکار کا ذکر ذکر میں مہب رہتے ہیں انہیں دنیا سے کوئی گرد نہیں ہوتی ہے میں قربان تنہ تو باہو میں قربان تنہ ان کے باہو جیڑے جو ایکس ایک نگاہ نگاہ جواون زندہ کرنا میں ایسے مرشد کامل اکمل کے قربان جاؤں جو ایک ہی نگاہ سے مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے اس کا اصل با محابرہ ترجمہ تو یہ بنتا ہے میں قربان تنہ تو باہو جو ایک ہی نگاہ سے جواون جواون مطلب زندہ کرنا جو ایک ہی نگاہ سے مردہ قلب کو زندہ کر دیتا ہے میں اس کے قربان جاؤں میں اس مرشد کامل اکمل کے قربان جاؤں یا میں اس فقیر کامل اکمل کے قربان جاؤں جو ایک ہی نگاہ سے دل کو زندہ کر دیتا ہے اس کا یہ مطلب جوندے کی جانن سار مویاں دی سو جانے جو مردہ ہو کبران دے وچ آننہ پانے اُتھے خرچ لڑیندہ گھردہ ہو ایک وہ چھوڑا ماں پیو بھائیاں دوجہ عذاب قبردہ ہو وَا نصیب اِنہ دابا ہو جڑوچ حیاتی مردہ ہو جوندے زندہ کی کیا جانن جانے سار خبر سار خبر کو کہتے ہیں مویاں دی مردہ لوگوں کی جو مر گئے ہیں سو جانے وہی جانے وہی جانتا ہے جو مردہ ہو جو مر جاتا ہے جس زندہ لوگ مرنے والے لوگوں کے حالات کیا جانے یہ تو وہی جانتا ہے جو مر جاتا ہے ٹھیک ہے کبران دے وچ آننہ پانے کبران دے دے کے وچ اندر ان کھانا نہ پانی کھانا پینا وہ تھے وہاں خرچ لڑیندہ ضرورت لڑیندہ ضرورت گھر داؤ گھر کھاو اصل میں اس کا ترجمہ با مہورہ ہوگا کبروں میں نہ تو کھانا ہے نہ پانی وہاں اسم الازاد یا سلطان الازکار کی متاح عظیم ہی کام آتی ہے لڑیندہ ضرورت یہ ہے اس کا ایک وچھوڑا ماں پیو بھائیاں ایک ایک وچھوڑا جدائی ماں ماں پیو باپ بھائیاں بھائیوں ایک وچھوڑا ایک وچھوڑا ماں پیو ماں باپ اور بھائیوں کا ہوتا ہے ٹھیک ہے دوجہ عذاب کبردہ ہو ایک تو دکھ یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ اور بہن بھائیوں سے بچھڑ گئے ہیں رشتہ جاروں سے بچھڑ گئے ہیں یار دوستوں سے بچھڑ گئے ہیں دوسرا عذاب کبر کا اوپر سے الادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے وَا نصیب اِنہ دا باہو وَا نصیب وَا کہتے ہیں وَا نصیب اِنہ دا ان کا باہو جیڑا جو وچ اندر حیاتی مردہ ہو جو زندگی میں ہی مر جاتا ہے کہتے ہیں کہ وہ کتنے خوش کشمت اور خوش نصیب لوگ ہیں جو زندگی میں ہی مر جاتے ہیں مُوتوہ قَبَلَا اَن تو مُوتوہ حدیث پر آقا ہے مرنے سے پہلے مر جاؤ ٹھیک ہے تو جو مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں وہ ان کے کہنے وَا نصیب اُنہ دا باہو جو وہ زندگی میں ہی مر جاتے ہیں زندگی میں ان کا کوئی بھی نہیں ہوتا جیکھیں نا نہ زندگی میں مر جاتے ہیں اوپر سے وہ انسان ہوتے ہیں ساری سابرے کام کرتے ہیں اندر سے نہ اس کا مامہ ہوتا ہے نہ بھائی ہوتا ہے نہ اس کے رشتے دار ہوتے ہیں نہ اسے کوئی اتنی کوئی ضرورت وغیرہ ہوتے ہیں تلقات سارے یعنی مرنے کے بعد قبر کے اندر انسان اکیلہ رہ جاتا ہے اس کو ایک کفن دے کے لٹا دیا جاتا ہے اس کی زمین ایک لمحے میں سانس نکلتے ہی اس سے گئی اس کا پیسہ سانس نکلتے ہی اس سے گیا اس کی اولاد سانس نکلتے ہی مال پہ لڑنے لگی اس سے گئی یعنی کہ اس سے ہر چیز چلی جاتی ایک لمحے میں وہ بڑا متقبر اور بڑا بادشاہ ہو کوئی ہو کوئی بھی ہو غریب ہو اپنے آپ میں تو بادشاہ ہی ہوتا ہے نا کارکاسہ بڑا وہ تو کیسے ہو بیٹھا ہوتا ہے ایک لمحے میں وہ خال لیجئے فارغ فارغ پھر وہ کہتے ہیں جلدی 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 دفن کرو جلدی جلدی لے جاؤ سنت ہے حکم ہے جلدی جلدی دفن کرو قبرستان میں ٹھیک ہے نا تو اس طرح اگر زندگی میں بندہ ہو جائے میں اندر سے کہہ رہا ہوں اندر سے ہو جائے باہر سے تو زیادی طور پر انسان انسان جتنا کامل ہوگا وہ اتنے زیادہ اپنے رشتہ داروں اور حضور کے زندگی ہمارے لیے مسالی نمونہ ہے کہ بہترین باب بہترین باب بھی بہترین خاند بھی بہترین رشتہ دار بھی لیکن اندر سے آپ جیسا تو کوئی نہیں تھا میں اکثر آپ کی ایک بات کا ذکر کرتا ہوں سلطان ابوہم میں حضور سلطان سام میں نے سلطان ابوہم میں پڑھی ہے ویسے صوفیہ کرام اکثر کتب میں آئیے جس نے زمین پر چلتا پھر تا مرزا دیکھ رہا اب ابو بکر کو دیکھ لیا کرو اصل میں جو زندگی میں مر جاتا ہے اسے حیات جاویدان بھی تو حاصل ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لئے زندہ ہو جاتا ہے اس کی قبر بھی زندہ ہو جاتی ہے اس کو کچھی قبر میں دفن آ دیں اور قبرستان کی ہزاروں قبروں میں دفن کر دیں چار پانچ سال کی بات ہے لوگ خود پر خود قبر پر جا کے آج جوڑ کے کئی ایسے گمنام فقیر ہیں جن کی نام کسی کو نہیں پتا قبر زندہ ہو جاتی ہے ان کی نام فقیر تینہ دباہو قبر جنہ دی جیوے ہو یہ جی بیعت نمبر اس کتاب کا پینسٹوہ بیعت ہے اور جیم کا چودوہ بیعت ہے جوندیاں مار رہنا ہووے تاں ویس فقیران بھئے ہو جے کوئی سٹے گدڑ کورا وانگ اروڑی سیئے ہو جے کوئی کڑے گالا مینے اس نو جی جی کہیے ہو گلا علامہ بھنڈی خواری یاردی پاروں سیئے ہو قادر دے ہتھ دور ساڑی باہو جیوں رکھے کیوں رہیے ہو اس بیعت کے پانچ مصرے ہیں باقی ابیعت کے چار ہیں اس کے پانچ مصرے اگر جیوندیاں زندگی میں مار رہنا زندگی میں مار رہنا رہنا ہووے ہو تو اگر زندگی میں مار رہنا ہو اگر آپ کی خواہش ہو جائے زندگی میں ہی مار جانا ہے ہمد کرنی پڑتی ہے نا تو گھر کی حکمران ہی نہیں چھوڑتی باقیوں سے بچنا کی تو بہت مشکل ہوتا ہے بچوں کی ضروریات اور پھر ایک بڑا بنا ہوتا ہے گھر میں یا خاندان میں اس کی تظیم ضروری ہے غلط غلط بات کرے یا ایسی کرے جناب بڑے ہیں خاندان کے سربراہ ہیں تو اس کی بھی ضروری ہے اگر یہ باتیں صحابہ قرآن دیکھے تو حضور کے پاس کوئی بھی نہ آتا جوندیاں زندگی میں مار رہنا مار رہنا ہو تو زندگی میں مار رہنا ہو تو تاں تو لباس میں فکرہ کے لباس میں بیٹھنا چاہیے انہوں کے پاس بیٹھنا چاہیے یعنی اگر زندگی میں مار رہنا ہو تو فکرہ کے پاس بیٹھ نا چاہیے ویسے ویس کے میں بھیس بھی ہوتا ہے ویس کے میں لباس بھی ہوتا بھی بھی ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں موتوہ قبلہ انت موتوہ کا مقام حاصل کرنا ہے تو دنیا میں فکرہ کے ساتھ بیٹھ نا چاہیے یہ کوئی سٹے گدر کورا وانگ روڑی سیئے ہو یہ اگر کوئی سٹے پھینکے گدر کورا کورا گندگی وانگ مسل طرح روڑی اب روڑی کیا ہوتی ہے وہ گندگی کے ایک دھیر ہوتا ہے گاؤں میں عام طور پہ اس پہ ہر کوئی آکھ کورا اپنا گندگی گھر کی پھینک جاتا ہے تو بڑا دھیر سا بنتا چلا جاتا ہے تو عام طور پہ جن کے مویشی ہوتے ان کے اپنے پہ لیدہ لیدہ ہوتی ہے بعد میں خات کے طور پہ صحیح برداش کریں کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ پر کورا کرکٹ پھینکے تو اسی طرح اس کو برداش کرنا چاہیے جیسے اروری برداش کرتی اگر کوئی کورا کرکٹ بھی پھینکے تو اسی طرح برداش کرنا چاہیے جیسے کورے کا دھیر اردو میں کورے دھیر بھی کہہ سکتے اپنے اوپر مزید گندگی کو سہارتا رہتا ہے گندگی گندے لوگ ہی پھینکتے ہیں انسانوں کے اوپر گندگی گندے لوگ ہی پھینکتے ہیں اور اللہ کا راستہ سرات مستقیم وہی بھی ہے جس جو صحابہ کرام کا راستہ آپ پہ نہیں آتی تو آپ سرات مستقیم پہ نہیں ہیں انہوں نے مسال قیم کر دی ایک گلا علامہ بھنڈی خواری گلا ماں باپ کو گلا لے کے آتے لوگ تیرا پتر تیرا بیٹا جو ہے دیکھو کون سے راستے پہ چل پڑا علامہ علامہ بھی لے کے آتے ہیں یہ یہ کیا کر رہا میرے بیٹے کو بھی ساتھ لے گیا بھنڈی خواری بدنامی خواری زلط مکہ کی زندگی دیکھ لیں آپ اٹھا کے آج آپ بڑے تھے جی وہ بڑے تھے وہ بڑے تھے حضرت عثمان کو وہ ہوتی نا وہ بان کی رسی جو اس کو پانی میں بھوگ جاتی ہے وہ گوشت میں گستی چلی جاتی ہے ایسی سمحان بن افران بن گئے سمحان غنی بن گئے مال اللہ گرہ میں دیا دیا سارا گلہ علامہ گلے علامے علامہ شکیطان شکیط کہلیں اردو میں شکیط لے کراتے ہیں گلے کو آپ گلہ کہلیں شکوہ کہلیں شکوہ ذرا شکوہ علامہ شکیط لے کر آتے ہیں بدنامی بدنامی ہوتی ہے بھنڈی خواری یعنی بھنڈی کہتے ہیں پنجابی میں بدنامی ہوتی ہے خواری ذلت اٹھانا پڑتی ہے یار دے پاروں صحیح ہو یار یہاں یار سے مراد مرشد ہے دے کی پاروں خاطر صحیح برداش کریں گلہ شکیطیں بدنامی ذلت مرشد کی خاطر سینی چاہیے اگر کوئی گالیاں نکال لے اور برا بلا کہے تو ترکی بہ ترکی جواب دینے کی بجائے بڑی محبت اور پیار سے جی جی کہتے رہنا چاہیے یہ پہلے مصرے کا یہ کڑے گالا میں یہاں سے دو مصرے نا ان میں پہلے پہلے مکہ مار کھاتے تھے صحابہ کرام تو جی جی کہنا چاہیے شروع میں جی جی طب طاقتوار نہیں ہو جاتا گلے تانے بدنامی خواری اور ذلت اپنے یار کی خاطر برداشت ہی کرنا پڑتے ہیں یار یہاں اللہ لگا لے مرشد لگا لے کوئی بھی لگا لے یہ حرف متشابیہات میں سے قادر دے ہاتھ دور اساڑی قادر اللہ تعالی دے کے ہاتھ ہاتھ میں دور ہاتھ دور ہاتھ میں اساڑی جی 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 رکھے رکھے تی اسی طرح رہی یہ ہے تسلیم ورزا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہماری زندگی ہے زندگی کی دور ہے جس طرح وہ رکھے اسی طرح رہنا چاہیے یہ تو لفظی ترجمہ ہو گیا ہم نے اپنی زندگی کی دور اپنے مرشد کے ہاتھ میں دے دی ہے جیسے اس کی رضا ہو اس پر راضی رہنا چاہیے اے مرشد کو گل کہہ دے موہ نہیں بنا لینا چاہیے رضا دے ہاں جی کوئی ہے کوئی پوچھنا ہے اب اس کو سمیٹھتے ہیں تھوڑا سا موتہ قبلہ انتموتوہ کا مقام حاصل کرنا ہے تو دنیا میں فقیروں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اگر کوئی کوڑا کرکڑ بھی اوپر پھینکے تو اسی طرح برداش کرنا چاہیے جس طرح کوڑے کا ڈیر اپنے اوپر مزید گندگی کو سہارتا رہتا ہے اگر کوئی گالیاں نکالے اور برا بلا کہے تو ترکی بے ترکی جواب دینے بجائے بڑی محبت اور پیار سے جی جی کہتے رہنا چاہیے گلے علام بھنڈی گلے تانے بدنامی علام اور خواری اور ذلت اپنے یار کی خاطر برداش کرنا چاہیے ہم نے تو اپنی زندگی کی دور اپنے مرشد کے ہاتھ میں دے دی ہے اب جیسے اس کی رضا اور اس پر راضی رہنا چاہیے یہ اس کا مین بنتا ہے با محاورہ ترجمہ یہ بنتا ہے یہ اس کتاب کا چھے سٹھ بیعت ہے سکسٹی سکس اور جیم کا پندر بیعت ہے یہ جے رب ناتیاں توتیاں ملدہ تا ملدہ ڈڑوان مچیاں ہو جے رب لمبیاں والاں ملدہ تا ملدہ بیڈا سسیاں ہو جے رب راتی جاگیاں ملدہ تا ملدہ کال جتیاں ستیاں ملدہ تا ملدہ داندہ خسیاں ہو انا گلنہ رب حاصل ناہی باہو رب ملدہ دل ہچیاں ہو جے رب ناتیاں توتیاں اگر جے رب یہ ہر جگہ آئے گا جے رب اگر اللہ تعالی یہ تو سب میں آتا ہے جے رب اگر اللہ تعالی نہانے دھونے ساگ سترا سل ملتا تو مینڈکوں اور مچھلیوں کو ملتا جو ہر وقت پانی اگر اللہ تعالی ساگ سترا رہنے سے نہانے دھونے سے ملتا تو مینڈکوں اور مچھلیوں کو ملتا جو ہر وقت پانی میں رہتی ہیں جے رب لمبیاں والاں ملدہ تا ملدہ بھیڑا سسیاں ہو اچھا میں نے اوپر میں نے نہیں بتایا اردو جاننے والے جرانا اتراز کرتے ہیں ناتیاں نہانے سے دوتیاں دھونے سے ملدہ ملتا ہے تاں تو ڈڈوان مینڈکوں مچھلیاں کی مچھلیاں یہ دوسرا جو ہے جے رب یہ ہر کے ساتھ جے رب آئے گا اگر اللہ تعالی لمیاں لمبے والا بال ملدہ رکھنے سے تاں تو ملدہ ملتا بھیڑا بھیڑ سسیاں ہو بھیڑ سسیاں ہو ہوتی ہیں بھیڑے پیدا ہوتی ہیں پھر بڑی ہو جاتی ہیں ان کے بال لمبے ہو جاتی ہیں پھر ان کے بال کٹواتے ہیں تاکہ یہ آگے بڑے بھیڑا سسیاں ان کو کہتے ہیں یعنی لمبے بال رکھنے سے بھی اللہ تعالی نہیں ملتا اگر ملنا ہی ہوتا تو بھیڑوں کو مل جاتا ہے جن کے بال بڑے لمبے لے ہوتے ہیں ہی ہی سے لمبے رکھنے آتھچ کڑے جے پاکے فقیر بنے پھرتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جے رب راتیں جاگیاں ملدا اگر اللہ تعالی شب بیداری سے ملتا جاگیاں کیا بات کیا ترجمہ کی ہے جے رب اگر اللہ راتیں رات کو جاگیاں بیداری سے ملدا ملتا تاں تو ملدا ملتا کال کڑچیاں ہو کال کڑچیاں ایک چھوٹا سا نا کوئل کی جیسا پرندہ ہوتا تھا زمانے میں اب مجھے کہیں نظر نہیں آتا ہوں وہ رات کو ساری رات جاگتا رہتا تھا وہ کوئل کی طرح کا چھوٹا سا ہوتا تھا وہ ساری رات جاگتا رہتا تھا عام طور پر گھنے جنگلوں میں اس طرح ہوتا تھا اسے کال کڑچی کہتے تھے پنجابی میں اردو میں کیا کہتے ہیں اس کی سمجھنے اللہ کا ہے لیں وہ بھی ساری رات جاگتا رہتا ہے تو وہ اب ناپیت سا ہو گیا ہے اگر رب اللہ تعالی کی ذات شادی نہیں کرانی اس کو کہتے ہیں مجھرد رہنا ٹھیک ہے تا ملدہ داندہ خسیاں ہو بیلوں کو نہ خسی کروا لیتے ہیں ہم قربانی کے جو بکرے وغیرے ان کو بھی خسی کروا لیتے ہیں تاکہ ان کا گوشت بڑے ان میں شہوت پیدا نہ ہو تو بیل بھی خسی کروا لیے جاتے ہیں تاکہ یہ ان سے کام لیا جا سکے ان کا دیان کام کی طرف رہے تو آپ فرماتے ہیں جو اگر اللہ تعالیٰ مجھرد رہنے سے ملتا اکیلے رہنے سے ملتا تو خسی بیلوں کو مل جاتا اردو میں بھی خسی کہتے ہیں انہیں میرے خیال میں خسی بیلوں کو مل جاتا انہا گلنا رب حاصل ناہی باہو ان جو اوپر چار بیان کی ان سے رب اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ملتے رب ملدہ دلان حچیاں ہو ان گلان باتوں سے رب اللہ حاصل ناہی ہوتا رب ملدہ اللہ تعالیٰ ملتا ہے دلان دل حچیاں صدق والے اب یہاں آکے بات ختم ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ تو ان باتوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ حاصل نہیں ہوتی بلکہ یہ تو نعمتوں نے حاصل ہوتی جن کی نیت صاف اور دل صدق صدق سے بھرپور ہوتے اخلاص اور صدق سے بھرے ہوتے ایک تو نیت ضروری ہے نا نیت کے بغیر تو کوئی عبادت بھی نہیں ہوتی نماز نہیں ہوتی نیت کے بغیر روزہ نہیں ہوتا شام کو نیت نہ کرو تو حاج نہیں ہوتا نیت کے بغیر تو نیت کے بغیر تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے ہر کام کی نیت ہوتی ہے کہ میں نے وہاں جانا ہے تو بندہ نیت کرتا ہے کہ میں نے جانا ہے کوئی بھی کام آپ نے شروع کرنا کوئی بھی کرنا نیت سے ہوتا ہے اور عبادات بھی نیت سے ہوتی ہے آپ نماز کے نیت نہ کریں ویسے ہی جا کے کھڑے ہو جائے اللہ حافظ نہیں ہوتی آپ شام کو روزے کی نیت نہ کریں صبح اٹھے رام سے کھانا کھایا سہری کھائیے سو گئے کوئی روزہ نہیں ہے حج کی نیت سے نہ چلیں کیا فیدہ تو نیت ضروری ہر کام کے لئے دنیا کے کام کے لئے بھی نیت ہوتی ہے تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل کرنا چاہتا ہے اس نیت میں پہلے اخلاص پیدا ہوتا ہے پھر صدق پیدا ہوتا ہے اور صدق کے امام جو ہیں وہ کون ہیں حضر ابو بکر صدق تو وہ صدق کے امام ہیں صدق ان کا لقب ہے نام نہیں ہے نام ان کا عبدالکعبہ تھا حضور نے بدل کر مسلمان ان پر عبداللہ کر دیا ابو بکر ان کی کونیت تھی ابو بکر کے نام سے ہی مشہور ہوئے صدق ان کا لقب تھا جو میراج کی تصدیق کرنے پر ملا مجھے نہیں پتا قریش کا کون سا بندہ انہیں ملا حضور نے آکے مراج کی ابو بکر صدق سے ملاقات نہیں ہوئی تھی تو آپ نے کہا میں پہلے بیت المقدس گیا وہاں سے میں مراج کی ساری بات سنائی تو کوئی ایسا کر سکتا ہے ایک رات میں جا کر واپس آ سکتا ہے اب نے فرمائے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تو وہ بندے نے کہا آج میں نے ابو بکر کو پھنسا لیا ہے ان کے کہا تمہارا دوست محمد کہتا ہے کہ میں ایسا یہاں گیا پھر عرش پر گیا واپس آئے آپ نے فرمایا اگر وہ کہتے ہیں تو وہ نہیں ان کا پورا خاندان جا سکتا ہے آپ نے سنا تو آپ نے کہا وہ صدیق ہے صدق صدقوں کے امام ابو بکر صدق صدق فقر میں بھی جو ہمارا سلسلہ سروری قادری ہے آپ حضرت سخی سلطان باؤ کی باطنی بیعت پہ گوھر کرے تو حضرت ابو بکر صدیق مجلس محمدی میں ہوتے ہیں تو آپ اٹھ کر ایک نگاہ ڈالتے ہیں حضرت سلطان باؤ پہ وہ چلے جاتے ہیں اسی طرح عمر فروغ حضرت عثمان گانی سلسلہ سروری قادری میں صدق ابو بکر عطا کرتے ہیں عدل اور محاسبہ نفس محاسبہ نفس کرنا اپنا یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے عطا کرتے ہیں اور سخاوت کی عادت سخی شرم و حیاء یہ عثمان گانی رضی اللہ تعالیٰ نے عطا کرتے ہیں اور فقر جو ہیں وہ فقرہ کے پیر حضرت علی کرم اللہ و جل کریم عطا کرتے ہیں ان میں سب کا فیض شلتا ہے سروری قادری بیعت کے واقعات پڑھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کیوں جیس میں کوئی ہے اے حضرت بیعت تھوڑا سا جنا شو الف تھیں پایا پھول قرآن نہ پڑھ دے ہو او مارن دم محبت والا دور ہوئے نے پڑھ دے ہو دوزک بھیشت غلام تنا دے چاہ کیتوں نے بردے ہو میں قربان تنا توبا ہو جڑے وحدت دے وچ وڑھ دے ہو جنا جنہوں نے شو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ الف تھی سے پایا پا لیا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو اسم اللہ ذات سے پا لیا ہے پھول قرآن نہ پڑھ دے ہو پھول مثلا کھول کر قرآن مجید نہیں پڑھ دے ہو اب یہاں پہ تھوڑا سا یہ بیعت ہے دونوں جہان کا علم قرآن مجید میں ہے علم قرآن مجید کلمہ تعبہ کی تیہ میں ہے اور کلمہ تعبہ اسم اللہ ذات کی تیہ میں ہے اس لئے اس بیعت میں آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جنہوں نے محبوب حقیقی ذات حق تعالیٰ کو اسم اللہ ذات سے پا لیا ہے انہیں علم لدنی حاصل ہو گیا ہے جس کی بدولت انہیں قرآن مجید کے تمام ظہری اور باطنی علوم حاصل ہو چکے ہیں اس لئے وہ قرآن کو کھول کرنے ہی پڑھنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے ویسے تو کہتے ہیں ایک میں اسے کیا کہوں او مارن دم محبت والا او وہ مارن بھرتے ہیں دم ظہر ہے کسانس محبت والا محبت کا دور دور ہوئے ہو گئے ہیں پردے حجابات وہ محبت بانتے پھرتے ہیں لوگوں میں اور ان کے تمام حجابات دور ہو گئے ہیں پردے اٹھ گئے ہیں یہ اوپر والاں کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ مارن دم دوزک بیشت غلام تینہ دے دوزک اور بیشت یہ تو سیدھے سے لفظ ہے غلام غلام ہے تینہ دے ان کے دوزک اور بیشت ان کے غلام ہے چاہ کھیتوں نے بردے ہو چاہ کر لیے ہیں کھیتوں نے کر لیے ہیں غلام بردے غلام بردہ فروشت نہیں سنا آپ نے غلام فروشت کرنے والے بردہ غلام کو کہتے ہیں بردے غلام دوزک بیشت غلام تینہ دے دوزک بیشت ان کے غلام بن گئے ہیں اور ان کے چاہ کھیتوں نے انہوں نے اپنے غلام کر لیے ہیں دوزک بیشت ان کے غلام بن گئے ہیں اور انہوں نے ان کو اپنا غلام کر لیا ہے میں قربان تینہ تو باہو میں قربان تینہ تو ان کے میں ان کے قربان جاؤں باہو جیڑے جو وحدت دے وچ وردے ہو وحدت دے وچ وردے ہو جو وسالِ الٰہی آصل کر لیتے ہیں دے کے وچ اندر وردے داخل ہو جاتے ہیں یہ پارٹ سیون میں میں نے تفصیل سے وعدت کے بارے میں بیان کیا ہے پارٹ سیون دیکھ لیں آپ اس میں اس میں تفصیل سے میں نے وعدت وسالِ الٰہی فَنَا فِي اللَّهِ بَقَابِ اللَّهِ فَنَا فِيهُ ایک ہی بات ہے وعدت کہتے ہیں یکتائی کوئی جہاں دوئی ختم ہو جاتی ہے یکتائی ہو جاتی ہے دوئی یہ ہے کہ نعیم صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں میں ان کو دیکھ رہے ہیں ہم دو ہیں یکتائی یہ ہوتی ہے جب ایک ہی ہو جاتا ہے سارا کچھ میں قربان تینا میں ان کے قربان جاؤں جو وسالِ الٰہی یا نبادت کے دریاء کے مطلب کے اللہ پاک کی ذات میں اللہ پاک کی ذات کو نا دریاء اور سمندر سے بھی تشبیح دی جاتی ہے میں نے ایک لغت کا ذکر کرتا ہوں شاہ محمد زوکی رحمت اللہ علیہ نے کی ایک لغت ہے تصوف کی سرِ دلبران اس میں سمندر ہو یا دریاء ہو اس سے اللہ پاک کی ذات مراد لی جاتی ہے تو اور قطرہ جو ہے نا انسان مراد لی جاتی ہے قطرہ سمندر میں سمندر قطرے میں کبھی وہ ہے نا رسالہ روئی شریف سلطان سلطان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سلطان باہو کا اس میں لگتے ہیں کبھی قطرہ سمندر میں کبھی سمندر قطرے میں جب سمندر قطرے میں آ جائے تو انہالہ کا نعرہ نہ لگائے تو کیا کرے بچاہ پھر جب قطرہ سمندر میں چلا جائے تو پھر بھی تو میں قربان تنہ دباہو جو وسالِ الہی حاصل کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ بنتا ہے شاعری میں یہ ہوتا ہے میں نے آپ کو بار بار بتایا ہے شاعری میں یہ ہوتا ہے جو حرف فٹ ہوتا ہے وہ ڈال دیتے ہیں کسی نے کچھ پوچھنا ہو تو اس بار یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں وعدت کو بھی بیان کر سکتے ہیں کہ میں ان کے قربان جاؤں جو دریائے وعدت میں گھرک ہو کر خود بھی وعدت ہو چکے ہیں جو دریائے وعدت میں گھرک ہو کر خود بھی وعدت ہو چکے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ مَا عَلَيْنَا 557